کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے آپ کے بال گروت کریں گے آپ کے بال ٹھیک ہوں گے اور جڑوں سے مضبوط ہوں گے گرنا بند ہوں گے ہلو ایبری ون اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل انٹرٹین اینڈ بیوٹی کیئر میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے بہت اچھے سے اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا واٹی کا کوکونٹ ہیئر آئل استعمال کرنے کا ایسا طریقہ اگر آپ نے اس طریقے سے واٹی کا کوکونٹ آئل استعمال کر لیا تو آپ کے بالوں کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو گرنا بند ہو جائیں گے بالوں کی ہیلتھ ہوگی بال آپ کے گروتھ کریں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہی طریقہ بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے کوکونٹ ہیئر آئل کو استعمال کرنا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ وہ ہماری ویڈیو کا حصہ بن سکے اور لیٹس لیٹس ویڈیو جو بھی میں بناتا ہوں وہ ان کو ملتی گئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتانا ہے اسی طریقے سے اگر آپ میرے طریقوں کو فالو کریں گے تو آپ کے بالوں کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس وارٹی کا کوکونٹ ہیر آئیل کے دو ویرینٹس جو ہیں وہ موجود ہیں ایک آپ کے سامنے ہے جی بلو کلر میں اور ایک گرین کلر میں ہیں جو بلو کلر کا ہے یہ بالکل نیچرل ہوتا ہے کوکونٹ ہیر آئیل والیوم ان تھکنس وارٹمن اے ای این ایف کی خوبیوں کے ساتھ اور یہ دو سو ایمل کی یہ بوٹل ہے تین سو پچاس رویہ میں آپ کو یہ مارکٹ سے ایزیلی مل جاتی ہے دو سو ایمل کی بہت بڑی بوٹل ہوتی ہے یہ دو منت آپ کی چلے گی ختم ہونے والی نہیں ہیں اور دوسرا جو ہے یہ بھی وارٹی کا کوکونٹ ہیر آئیل ہے اس کے اندر شامل آملہ اور لیمن آپ کے بالوں کو گرنے سے روکتے ہیں آپ کے بالوں کو نرم ملائم اور لیشم جیسے بناتے ہیں اور یہ ایک سو پچیس ایمل کی بوٹل ہے اور دو سو دس روپے میں آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ یہ لیں یا یہ لیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں گے جس طرح میں بتاؤں گا آپ نے اس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے آپ بات کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو ہفتے میں تین سے چار دفعہ اس کو استعمال کریں اور نائٹ کے اندر آپ لوگوں نے اس کو اپلائے کرنا ہے اپلائے کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں آپ لوگوں نے اس ہیر آئل کو بالوں کے روٹس میں لگانا ہے اچھے سے مساج کرنا ہے اور زیادہ تیز مساج نہیں کرنا زیادہ زور سے آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے ہلکہ ہلکہ سا اپنے بالوں میں فنگر ٹپس کی مدد سے مساج کرنا ہے اور ساری غاج جو ہے یہ آئل آپ کے بالوں میں لگا رہے صبح کسی بھی شیمپو سے کسی بھی اچھے شیمپو سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ واٹی کا شیمپو سے اپنے بالوں کو واش کر لیں تو آپ اگر اس طریقے کو ریگولر یوز کرتے ہیں تو ہفتے ڈیڑھ کے اندر آپ کے اپنے جو بال ہیں وہ گرنا بند ہو جائیں گے آپ کے بال گروت کریں گے آپ کے بال ٹھیک ہوں گے اور جڑوں سے مضبوط ہوں گے گرنا بند ہوں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے جو بال ویک ہیں بلکل ڈیمیج ہو چکے ہیں وہ بلکل ریپیئر ہوں گے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اس ہیر آئل کو استعمال کرنے سے آپ کے بال سلکی شائنی اور مضبوط ہوں گے اور اگر آپ اس کو نائٹ میں استعمال نہیں کر سکتے تو دن میں پھر آپ کو اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دو سے تین گھنٹے جو ہے یہ آئل آپ کے بالوں میں لگا رہنا چاہیے اس کے بعد آپ لوگ جو ہے اپنے بال واش کر سکتے ہیں کوکو نائٹ کا جو ہیر آئل ہے کوکو نائٹ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک وٹمن ہوتا ہے اور آپ کے گرتے بالوں کو روکتا ہے آپ کے بالوں کو ٹھک کرتا ہے ہیر فال کنٹرول ہوتا ہے یہ تو اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کے بالوں کی تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے لوگوں کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ